شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے دوستو سانیہ کربلا سے قبل بھی کوفیوں کا کردار نہایت ہی شرمناک رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دار الخلافہ مدینہ سے کوفہ لے جانے کے بعد سادشیوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا بظاہر یہ سادشی حب علی کا لبادہ اڑے ہوئے تھے مگر آپ کی ذات اثر سے بھی الٹے سیدھے سوالات کرنا ان کا وطیرہ تھا ایک موقع پر ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ مولا آپ سے پہلے کے خلافہ کے دور میں امن و امان تھا مگر آپ کے دور حکومت میں یہ اناد کیوں ہے اس گستخانہ سوال پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان منافقوں کو مو توڑ جواب دیا آپ نے فرمایا اس بے امنی کی بنیاد کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ خلفہ کے مشیر میرے جیسے لوگ تھے اور میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں ان لوگوں کی انہی حرکتوں کے باعث حضرت علی رضی اللہ عنہ بلاخر اس طبقے سے بیزار رہنے لگے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ اپنے والد محترم کے دور میں ہی ان منافقوں کا بغور مشاہدہ کر چکے تھے اس لیے آپ نے ان کو زیادہ مو نہیں لگایا اور حضرت معویہ سے صلح کر لی اس صلح سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا اس صلح سے ان منافقوں کی سالسیوں پر پانی پھر رہا تھا اس لیے اس صلح پر بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر وہ اعتراض کرنے لگے حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے یہ حق ان کو یعنی معویہ کو بخش دیا ہے اور اگر یہ معویہ کا حق تھا تو یہ ان تک پہنچ گیا ہے جن کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق بارہ ہزار اور دوسری روایت کے مطابق اٹھارہ ہزار تھی لیکن جب جنگ کی نوبت آگئی تو ان بے وفا اور دغباز لوگوں میں سے کسی نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا اور وہ کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ اپنے جانسار ساتھیوں کے حمرہ جامع شہادت نوش فرما گئے حسینی آج بھی ازاداری مناتے ہیں اور یزید کے اس سیاہ کارنامے کے خلاف اپنا احتجار ریکارڈ کرواتے ہیں رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون کے رنگ میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے ایک دن ان کی بیٹی ان سے ملنے گئی تو آپ زارو کتار رو رہی تھی پوچھا گیا تو امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے ان کی آنکھوں سے آنسوں بہ رہے تھے اور ان کے سر انور اور داڑی مبارک پر مٹی تھی میں نے پوچھا کہ آقا یہ کیسی مٹی ہے تو فرمایا کہ اے امی سلمہ ابھی ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر کربلا سے آ رہا ہوں جاگنے کے بعد جب میں نے وہ مٹی دیکھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دی تھی تو وہ بلکل خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی اور اس طرح حضرت امی صلوہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسین کی شہادت کا علم ہو گیا اللہ تعالی حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں اور ان کا ساتھ دینے والوں پر لانت فرمائے آمین سم آمین تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ